موسیقی راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہمارے ساتھ ہیں گزر زبانے کی مشہور اداکارہ برسوں تک جنہوں نے دیکھنے والوں کا فلم پریمیوں کا دل جیت کر رکھا شامہ شامہ گزر زبانے کی ایک شوخ اداکارہ لاہور میں پیدا ہوئی اٹھتر ورشی شامہ قریب تیس سال پہلے فلموں میں کام کرنا بند کر چکی ہیں ایک روڑی وادی پریوار میں جنمی شامہ کا اصلی نام خرشید اختر ہے فلمکار وی جہ بھٹ نے انہیں شامہ نام دیا تھا شامہ چھوٹی سی عمر میں ہی پہلی بار انیس سو پہتالیس کی فلم زینت کی اس مشہور قوالی میں دکھائی دی فلموں میں کوئی پیتیس سال تک اپنے حسن اور اداعوں سے لاکھوں دلوں کی دھڑکن بنی رہی شامہ آج بھی آر پار، برسات کی رات، ترانہ اور زبق جیسی فلموں کے لیے یاد کی جاتی ہیں ساون بھادوں، دل دیا درد گیا، ملن اور شاردہ میں بہترین ابھنے کے لیے انہیں فلم فیر سے بھی نوازا جا چکا ہے گرودت کی کلاسک فلم آر پار میں شامہ کے ابھنے کو لوگ آج بھی نہیں بھولتے انیس سو پچاس کے درشک کی بہترین ابھنے تلیوں میں شمار شامہ تقریباً دو سو فلموں میں اپنی اداکاری سے درشکوں کو بھاو بھی بھور کر چکی ہیں بہت بہت خیر مقدم ہے پروگرام میں شامہ جی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں میری بھی پچاس سال کام کرنے کے بعد آج آپ سے ملاقات ہوئی اس لیے میں بہت خوش ہوں اور کم سے کم ایک سو پچاس پکچریں کی میں نے اور اچھے سے اچھے ڈاریٹر اچھے سے اچھے اداکار اچھے سے اچھے ہیرو جن کے ساتھ میرا کام ہوا اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور اللہ کے فضل سے فلم فیر اوارڈ ملے اس کے بعد دادا صاحب فالکے اوارڈ وہ ملے شامہ جی ہم آپ کو یادوں میں تھوڑا پیچھے لے جانا چاہتے ہیں اگر آپ کی یاد داشت ساتھ دے تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ میں خیالے لاہور میں آپ پیدا ہوئیں اور جی جی ہاں لاہور میں اور ہم یہاں سٹل ہوئے نائنٹین فورٹی فائیو میں پڑھا کر سی تھی انجومن ہائے سکول میں اور سب لڑکیاں مل کے کہنے لگی کہ ہم آج پکچر دیکھنے جا رہے ہیں میں نے کہا کون سی تو کہنے لگے نور جہاں زینت پکچر تو میں نے کہا میں بھی آؤں گی پھر میں گئی اور جا کے دیکھا کہ نور جہاں سٹ پہ ہے شوکت صاحب انہوں نے کہا کہ ساری لڑکیاں اور اے لڑکی ادھر آؤ میں گئی انہوں نے کہا تم کام کرو گی کوالی میں میں نے کہا جی ہاں ضرور کروں گی اور اس کے بعد نور جہاں شمشاد بیگم وہ سب رحسل کر رہے ہیں کوالی کی اور میں کتابیں لے کے بجائے گھر جانے کے میں سیدھر پہنچی کہاں رحسل میں اور میں نے نور جہاں کو دیکھا میں نے کہا ہائے اللہ میری جہاں کو دیکھ رہی ہے تو وہاں جا کے شام کو پتہ لگا کہ ساری ڈسٹری آئے ہوئے صرف مجھے دیکھنے کے لئے اور میں نے کہا کہ خوش قسمت ہی ہے کہ جو ہماریا والے نے کہا تھا کہ تم تو کبھی ایکٹریس نہیں بن سکتی اور میں نے کہا دل میں تھانا کہ ابھی انہوں نے کہہ دیا ہے اب تو میں کچھ بن کے دکھاؤں گی اور جو یہ بن کے دکھانے کا سلسلہ تھا وہ آپ کو کب لگا کہ اب آپ نے اپنا مقام پا لیا ہے پچھر آر پار نائنٹین فسٹی تھری وہ گرودت ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری پکچر میں ایک رول ہے جو کہ تمہیں سوٹ کرتا ہے تو میں نے کہا خوش نصیبی ہم ضرور کریں گے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے سٹ پہ فلانے فلانے ڈیٹس چاہیے تو گرودت جی خود ڈانسر ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں جو بٹاؤں وہ کروں میں نے کہا ٹھیک ہے آج بھی وہ گانے بچتے ہیں سن 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 زالما کیسا پیار کیسی پریتر ہے سن 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 زالما پیار ہم کو تم سے ہو گیا دل سے ملال دل میرا تجھ کو میرے پیار کی قسم جا 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 بے وفا کیسے پیار کیسے تیرے تو نہ کسے کمی تیرے جوٹ تیرے پیار کی قسم تو انہوں نے کہا کہ جو میں بتاؤں اس کی تو کوپی کروں پھر ایک دن بائیو ڈیٹا کہا یہ جو بتاؤں انہوں نے کہا بتاؤں اس کا مطلب انہوں نے کر کے دکھایا آپ کو ڈانس ہاں بکوز ہی وہ ایڈانسر اور ہی وہ ایڈ ڈائریکٹر تو انہوں نے کہا کہ میں جیسے کروں ویسے تم کر اگر آج بھی وہ گانے بچتے ہیں تو لوگ میرے گھر فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار فلانی پکچر چل رہی ہے تیری گانے بج رہے ہیں اور بڑی سندر لگ رہی ہیں میں نے آپ کہا براپے میں سندر لگنا بہت سندر آج بھی ہیں آپ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مجھے یہ بتائیے کہ ایکٹنگ تو شاید آپ کے خون میں رہی ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن یہ اللہ کی دین ہے جیسے دلب کمار ان کو بھی اللہ کی دین ہے ویسے ہی سندر لگتے ہیں ہر کوئی کیونے کے سامنے خیل رہتے ہیں اور نروس ہوتے ہیں لیکن میرے سامنے خیل ہونا ہے جیسے فلی مستری ان کی پکچر میں نے سزا کی اور مجھے جو فوٹوگریف کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا میں نے کہا کہتا ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا زیادہ لائٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بس ہم اسی پر فیدا ہوں گے ابھی وقت ہے ایک چھوٹ سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں شیامہ کے ساتھ میں نے کہا یہ سکتا ہے اچھا اب بیٹا شامہ جی اور آپ نیٹائر ہو جائے سواگتا ایک بار پھر سے پروگرام گفتگو میں آپ ہیں آج گزر زمانے کی مشہور اداکارہ شامہ کے ساتھ شامہ جی یہ جو فلم کا کام ہے اس میں بہت طرح کی کام کرنے ہوتے ہیں صرف آپ کو آپ کہتے ہیں کہ کیمرے کے سامنے آپ بڑی کانفیڈنٹ ہیں صرف اتنے سے ہی کام نہیں ہو جاتا آپ کو ڈانس بھی کرنا ہوتا ہے ضرورت پڑھنے پر آپ کو طرح طرح کی رول کرنے پڑھتے ہیں اتنے طرح کی چیزیں آپ نے کیسے کرنا سیکھیں اس کے راستے میں کچھ رکاوٹیں تھی کیا تھا میرا خیال ہے it was کہتے ہیں star is born تو مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی میں کہتے تھے کہ کیا کرنا ہے اگر میں کر کے دکھاتی تھی تو ڈائریکٹر جیسے کارزار صاحب گرودت صاحب جیسے میترا جیسے آئی ایس جوہر سادک بابو کیونکہ ان لوگوں نے ترہا ترہا کی پچھرے بنائیں اور مجھے لیتے تھے کومیڈی تو کومیڈی بہت اچھا کرتی تھی میں جونی ہو کر ان کے ساتھ پانچ چھے پکھرے کی تو ایک کونفیڈنس میں آ جاتا ہے آدمی میں اس لیے مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ابھی جیسے آپ نے کہا کارے کارے بادرا تو اس کی رہیسل کرنے پڑتی تھی تو ڈانس ماسٹر مدراسی تھا دنڈائے ٹپانی ان کا نام تو میں رہیسل کر کے ان کو کہتی تھی کہ ماسٹر جی ٹھیک ہے ہم لوگ ساتھ پہ جاتے تھے اور وہ بتاتے تھے اور میں بتاتی تھی تو کہتے تھے ٹھیک ہے تو وہ گانا آج بھی لوگوں کو بہت پسند جاتا ہے اور اور ایکچولی کیا ہے کہ اللہ کی دین ہے اگر آپ کہیں کہ میں ایکٹر بن جاؤں گا یا میں ایکٹریس بن جاؤں گی تو اتنی جلدی کوئی نہیں کرتا ہے میند کرنی پڑتی ہے اور قدرتی طور پہ مجھے اتنا اچھا لگتا تھا شوق دیتے ہوئے شوق کرتے ہوئے شوق سمجھتے ہوئے شکر شکر تُم تب آئے بستہ بھی آیا دیکھو نا تھنڈی چائے لے آیا تھا بھلا میں کیسے پیتی کیسے پیتی جنگلی گمار ایجیر پھول خیر جانے دو اچھا یہ بتاؤ تم ہمارے کالیج میں میرا ڈانس دیکھنے کیوں نہیں آئے کیا بتاؤں کہ فرصت نہیں ملی جیسے میں جانتی ہی نہیں اور پلپ جانے کی فرصت کیسے مل گئی تھی دیکھو شکر اگر آئندہ تم نے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا یہ تو میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں نہیں نہیں کھانے یہی کھا کر جانا ہوگا نہیں پھرا ہوں گا نہیں شکر تمہیں میری پتو موسیقی 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 ہمارے جتنے بھی پرانے آرٹیست ہیں سب سے پوچھتے ہیں اور میں کہتے ہیں بھئی ہمارا بھی کوئی حال پوچھے ہم کیسے ہیں ابھی آپ کے انٹرویو سے پہلے کسی کا فون آیا کہ شمشاد بیگم کے بارے میں کہیے میں نے کہا وہ تو کیا چکی ہوں اب گھڑی گھڑی ریپیٹ کیا کروں بس اسی طرح زندگی گزر رہی ہے یہ تو ابھی گزر رہی ہے لیکن جو گزری اور جو خاص طور پر آپ کے وہ دن تھے جب آپ بس صرف آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھیں اروج پر تھیں اس زمانے کو یاد کرتے ہوئے ہمیں بتائیے کہ دولت شہرت اور یہ جو ماحول تھا وہ کیا تھا ماحول تو اپنے ہاتھ میں ہے کوئی سکھانی نہیں آیا اور دولت بائے ہاتھ کا کام تھا میرا خیال نے ایک ٹائم میرے پاس پچیس پچھلیں تھی اور سب کامیاب اور اس کے بعد ماں کے رول کیے ماں کے بجائے پھر تادی کے رول کیے بال سارے سفاد کر کے وہ رول کیا ہاتھیار میں میں نے کہا یہاں 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 ہے اب بیٹا شامہ جی آپ ریٹائر ہو جائے نیر پر کہتی تھی یاد تو کیوں ریٹائر ہو رہیے میں نے کہا نہیں آپ دل بھل گیا بچپن سے لے کے ہیروین 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 سے لے کے ویم ویم سے لے کے کو سٹار دادی میں نے کہا تو کریں تو کیا کریں اس سے بڑھ کے کیا کریں زمیت بھی تو ہونی چاہے ہر چیز کی تو کہنے لگی یہ بھی کریکٹ بول رہی ہے تو تو زندگی بھی کٹتی جا رہی ہے اور اچھی گزر رہی ہے سب سے زیادہ جم دنوں آپ کی پاپولارٹی پیک پہ تھی تب آپ کتنے پیسے ایک فلم کی لیا کرتی ہوں گی وہ آپ کو میں بلاؤں تو انکم ٹیکس والے آ جائیں گے اب کیا آئیں گے وہ اب تو وہ زمانہ ہی گزر گیا نہ میرے لئے تو اس وقت جیسے دس روپے دس روپے تو آپ نے زینت کی بات کی پچیس روپے سو روپے پانچسو روپے ساتسو روپے پھر پچیس ہدار تیس ہدار چالیس ہدار اس طرح بھی چلے لیکن تب مہدوبالہ کتنے پیسے لیتی رہی ہوں گی لاکھ ترانہ میں انہوں نے لاکھ روپے لیا تھا اور میرا خیال ہے یوسف بھائے نے انہوں نے بھی لاکھ روپے لیا تھا یہاں پر ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے پوچھیں کہ اپنی ہی کی ہوئی کونسی فلمیں آپ کو بہت بہت زیادہ دل سے پیاری ہیں بھابی شاردہ سردہ آر پار کتنی گنوں ون تھرٹی فائف پچھریں پورے میرے کیریئر میں تھی ایک کام ابھی وقت ہے ایک چھوٹا سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور باتیں جاری رکھیں گے گزر زمانے کی مشہور اداکارہ شیامہ کے ساتھ میں اللہ کی شکر گزار ہوں اور اپنی آڈینس کی شکر گزار ہوں کہ مجھے بہت آپ جیسے چاہنے والے ملے ہیں سوگت ایک بار پھر سے پروگرام گفتگو میں آپ ہیں آج شامہ کے ساتھ جن کو پردے پر دیکھ کر لوگوں کی دھڑکنیں بڑھتی رہیں شامہ جی ہمیں بتائی کہ جب یہ جو سب سے زیادہ ایکٹیوٹیز کا دور تھا اور فلی صاحب سے ملاقات جب نہیں ہوئی تھی تب عشق محبت کا فلم انڈسٹری کے ساتھیوں کے ساتھ کچھ ایسا سلسلہ کبھی چلا ہو ویسے تو شامی کپور ان کے ساتھ پانچ پکسریں کی اور آج بھی ہمیشہ نیلا نیوی کو میں فون کرتی تھی جو بھی ہمارے کو سٹار تھے لیکن ان کو میں کبھی نہیں بھولی میرے جو کام کرنے والے تھے جو بھی سٹار تھے میں ان کو کبھی نہیں بھولی جیسے پران صاحب he was my hero کواترہ جی نے بنائی تھی وہ پچھر اور پران جی hero تھے لیکن ایسے چلتا ہے دور آتا ہے جاتا ہے کئی آئے کئی گئے یادے رہ جاتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے اور آپ کا کہنا بھی صحیح تھا کہ وہ تو فلی صاحب تھے جنہوں نے آخر کار مطلب وہ فیصلہ کری لیا کہ زندگی کا ساتھ ساتھ پھر چلا انہوں نے کیا میں نے کیا پچھرے کی ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اچھا ساتھ رہا فلمی ستاروں کے بڑے شوق بڑے بتائے جاتے ہیں آپ کے کیا شوق رہے سنتے ہیں کہ کسی فلمی ستارے کو گاڑیاں جمع کرنے کا شوق ہے ہیرے موتلیوں کا شوق ہے ترہ ترہ کے اتروں کا شوق ہے آپ کو کیا شوق رہا مجھے 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 کیا شوق رہا ہوں اور اپنی آڈینس کی شکر گزار ہوں کہ مجھے بہت آپ جیسے چاہنے والے ملے بہت بہت شکریہ مجھے یہ سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ فلی صاحب کو جس دل سے آپ تو یاد کر رہے ہیں اللہ انہیں جنت نصیب کرے مجھے یہ بتائیے فلی مستری کی بات آپ نے کی جن کے ساتھ ملاقات ہوئے اور جنہوں نے آپ کو فوٹوجینک بتایا اور اس کے بعد تو انہوں نے جو بھی پکچریں کی اور جن میں آپ کو دکھایا خاص طور پر مجھے بھابی کی یاد آتی ہے جس میں جارے کارے بادرہ اس میں بہت ہی خوبصورت آپ کو دکھایا انہوں نے یہ وہ فوٹوگرافی مدراس میں ہوئی اور اور آئی ٹھگ اللہ نے فرسط سے بنایا ہے کارے کارے بادرہ جارے جارے بادرہ میری اٹری آناشور مجھے 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 موسیقی